کیا چاہیے کتنی محبتیں تجھے فراز ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا تو اتنی زیادہ مقبولیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پشتو شیروع الدمبی رحمت شاہ سائل کے حصے میں آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے معنی ٹکی لچو خاندی معنی پیدا کی سائل سے وہ کا ارشاد ہے بے معنی ٹکی لچو خاندی معنی پیدا کی محترم ناظرین تبہیم یادب ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں پشتو کے مشہور شاعر معروف شاعر بلکہ اگر میں کہوں کہ دور حاضر کے سب سے بہترین لہتی کہ شاعر رحمت شاہ سائل کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دوں گا جتنی شورت احمد فراز کو اپنی زندگی میں ملی جتنا مرتبہ اپنے شیر کی وجہ سے احمد فراز کا اپنی زندگی میں بلند ہوا اور کیا چاہیے کتنی محبتیں تجھے فراز ماہو نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا تو اتنی زیادہ مقبولیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پشتو شیر و ادنبی رحمت شاہ سائل کے حصے میں آئی سائل فراز کی طرح جیل گئے سائل فراز کی طرح اپنے عوام کے دکھ درد بیان کرتے ہوئے اور غاسب حکمرانوں کے خلاف اپنے شیر کو تلوار کی طرح استعمال کرتے ہوئے کئی دفعہ معتوب تہرے فیض نے کہا تھا تنہا پس زندہ کبیر سوا سر بازار وہی کچھ جو فراز کے ساتھ ہوا بڑی حد تک بلکہ کسی حد تک وہ ہمارے رحمت شاہ سائل کے حصے میں بھی آیا آپ یقین مانیں کہ ایسا پختون لہجہ ایسا کرارہ لہجہ اور ایسی غریت بری آواز فراز آپ کو دنیا کی دوسری زبانوں کی شائری میں بھی بہت کم ملے گی فراز کے شیر میں جس طرح اومنگ ہے فراز کے شیر میں جس طرح ایک لپک ہے فراز کے شیر میں اپنے مظلوم اور خاک میں لتلے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جو عوام ہے ان کے لئے جو تڑپ ہے وہ ساری کی ساری تڑپ آپ کو رحمت شاہ سائل کے شیر میں بھی نظر آئے گی بی سیو مثالیں موجود ہیں ان کی شہرت ان کی زندگی میں ہی تسلیم کی گئی ہے بہت سے شوارانیں رحمت شاہ سائل کی دیکھا دیکھی ان سے اپنا چراغ جلایا ہمارا تعلق اس نسل سے ہے کہ ہم نے نہ صرف رحمت شاہ سائل کو پڑھتے دیکھا رحمت شاہ سائل کو بولتے چالتے دیکھا رحمت شاہ سائل کو قریب سے دیکھا ان کا ترنم ان کا لب و لہجہ ان کی شیری بسات ان کی جو شیری لپک ہے ان کے ہاں جو شیریت ہے ان کے ہاں جو تغزل ہے نظم لے لیں غزل لے لیں جو بھی آپ لے لیں ان کا نغمہ لے لیں سندرہ لے لیں سب کچھ تمام جو ان کی شیر و شائری ہے اس میں آپ کو پختون کلچر پختون اگری کلچر اور پختون معاشرہ بولتا چالتا ہستا مسکراتا بین کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا اس وجہ سے آج میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رحمت شاہ سائل وہ شائر ہے جس کو آپ کسی بھی عالمی شائر کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن اس مختصر ویڈیو میں میں نے ان کا تھوڑا سا تعرف کرا دیا ہے کہ ان کا تعلق ہمارے ملاکن کا جو علاقہ ہے درگی سے ہے لیکن جہاں پہ پشت و بولی ہے اور سمجھی جاتی ہے جہاں پہ شیر و عدب کا کوئی بھی شائق ہے جہاں پہ عدب کا کوئی بھی رسیہ ہے جہاں پہ عدب کا کوئی بھی شوقین ہے وہ رحمت شاہ سائل کے نام اور کام سے ضرور واقع ہوگا ان کی کتابیں دلنبو پسوری دوویر پچم کے وار دنغمو اور اس طرح کی ڈیر ساری کتابوں سے لے کے ان کی نصری کتابوں تک ایک لمبا سلسلہ چل نکلا ہے رحمت شاہ سائل کے ان دو چاہ شیر پہ اپنی ویڈیو ختم کروں گا اور اس یقین کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی انشاء اللہ و تعالی آئندہ بھی رحمت شاہ سائل پہ ہم ماہرین کی آراء تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا ہے که پسر لی راشی Sp ventilation ممگ پکی دیدارو نکو پسر لی راشی پیر شی ممگ پکی دیدارو نکو ماسرا فکر شی چی یو بلتہ آزارو نکو زمانگ دا دوالو لیوانوز رونو شریک درزا زمانگ دا دوالو لیوانوز رونو شریک درزا کم مقلار نکلا ممگ بتی قلار نکو منگی سرتکل پتلو که همزول و طویل منگی سرتکل پتلو که همزول و طویل آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اور دیر ساری ویڈیو کے ساتھ آئیں گے جو ہمارے پشتوں کے لیجنڈ ہیں ان سے آپ مطارف کرائیں گے تاکہ ہمارے اٹک کے اس پار جو ہمارے دوست ہیں جو عدبدان طبقہ ہے جو خلوص کے ساتھ عدب کو گلے لگائے پھرتا ہے ان تک ہم معلومات پہنچائیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور ہمارا چینل سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں واسلام